بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو تمام بی ای ای س بی پروگرام والوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر وہ لوگ جو احساس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں یا بی ای ای س بی پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور جن لوگوں کو یہاں پر موقع نہیں ملا ان کے لیے بھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی آج ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ طریقے کار شیئر کیا جائے گا جس کے سریعے آپ لوگ اپنی پیمٹ خود چیک کر سکتے ہیں پیمٹ چیک کرنے کا آپ کو دو طرح سے بتایا جائے گا ایک آپ کو یہ میتر بتایا جائے گا کہ آپ بزریا ای ٹی ایم یا بینک جا کر کسی بھی ای ٹی ایم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنے پیسے چیک کر سکتے ہیں آپ کے پیسے آئے ہیں یا نہیں یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اور ایٹ ون سیون من کی جو حکومت کی جانب سے ریجسٹریشن کی جاتی ہے اس کا طریقے کار بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو یہاں پر ہم آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پر لے کر چلیں گے اور وہاں جا کر آپ کو شروع سے لے کر آخر تک گائیڈ کریں گے کہ کیسے کیسے آپ کے سامنے سٹیپ آئیں گے اور ان سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کس طرح سے یہ پیمٹ چیک کر سکتے ہیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی یہاں پر ہیلپ کی جائے ان کو حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے تو اس وقت حکومت کی کافی ساری جو پالیسی ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور ان پالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ یہاں پر اپنے پیسے چیک کر سکتے ہیں پیسے چیک کرنے کا موبائل کے ذریعے مکمل طریقے کار آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ آج تک بھی آئی ایس پی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے یا احساس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے ان کو اس وقت پیمٹ نہیں دے جا رہی لیکن ایک کام میں آپ کو آج ضرور بتا دوں گا اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو بھی یہاں سے امتاد ملنا شروع ہو جائے گی تو ناصرین چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اور مکمل میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگ آج کی ویڈیو دیکھ لیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جب بھی اپنی پیمٹ چیک کرنا چاہے اپنا نام چیک کرنا چاہے ضرورت نہیں ہے تو ناصرین ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر تو ناصرین سب سے پہلے یہاں پر ہمیں جب ایٹی ایم پر جائیں اور وہاں سے پیمٹ چیک کرنی ہو تو کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک تو شنافتی کارڈ ہونا چاہیے شنافتی کارڈ کے بغیر آپ یہاں پر اپنی جو پیمٹ ہے وہ یہاں پر چیک نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے جو اپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب آپ ایٹی ایم پر پہنچیں گے تو یہاں پر ویلکم لکھا ہوگا اور یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن ہوں گے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ بنا ہے تو آپ کارڈ یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو حکومت نے جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ہے پہلے تو وہ دیئے تھے لیکن اب حکومت نے یہ کارڈ نہیں دیئے اب حکومت کہتے کہ بغیر کارڈ کے بھی آپ لوگ یہاں پر اپنی جو پیمٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں تو آپ کو سکرین پر دیکھنے کو دو اپشن یہاں پر ملیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ کی رائٹ سائیڈ پر دایا جو ہاتھ ہے اس سائیڈ پر ایک اپشن ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو دوسرا انٹرفیس ہے دوسرا جو پیج ہے وہ آ جائے گا اب یہ بنا جو پیج ہے اس پر آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ انگلیش میں مہارت رکھتے ہیں تو انگلیش کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ نے اردو میں چیک کرنا ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ اردو میں یہاں پر چیک کر لیں اور یہاں پر آپ کو ساتھ کے ساتھ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے پلیز سیلیکٹ یور لینگوئیج اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے برائی مربانی زبان کا انتخاب کیجئے تو یہاں پر آپ نے زبان کا جو انتخاب ہے وہ اردو کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے مزید کافی سارے جو مینیو ہیں یہ آ جائیں گے تو ان مینیو میں سے آپ نے جو سیلیکٹ نہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو جو چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر ایک تو ہے ایٹی ایم کی خدمات اگر آپ ایٹی ایم کی خدمات کے حوالے سے کچھ انفارمیشن لینا چاہتے تو وہ یہاں سے ملے گی اگر آپ برانچ کے بارے میں بینکی کے لئے کوئی اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کرنا چاہتے تو وہ یہاں سے ہو جائے گا ڈیبٹ کارڈ کی خدمات ہیں اس کے علاوہ آپ رابطے کے لئے یہاں پر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اپشن آپ کے سامنے آئے گا بی آئی ایس پی دیکھیں احساس پروگرام اب یہاں پر نہیں ہوگا اب یہاں پر آپ کو بی آئی ایس پی ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد نیچے ہے بائیومیٹرک اکاؤنٹ کی تصدیق تو یہاں پر یہ کافی ساری چیزیں ہیں آگے الارٹ بھی ہے ایس میس کے بارے میں بتایا ہوئے تو آپ نے جو بی آئی ایس پی کا اوپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ بی آئی ایس پی کے اوپشن پر کلک کریں گے تو نیکس پیچ پر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے جو سی اینائی سی ساتھ لے کر آئے ہیں یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور یہ یاد رکھئے گا اس میں آپ نے ڈیش نہیں ڈالی بغیر ڈیش کے بغیر فل سٹاک کے آپ نے کمپلیٹ یہاں پر جو ڈیجٹ ہے تیرہ جو ڈیجٹ ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنے ہے اگر ڈیش ملا کر کہیں تو یہ پندرہ بنتے ہیں لیکن یہاں پر تیرہ ڈیجٹ دیئے گئے ہیں تو اس لئے آپ نے تیرہ ہنسے یہاں پر لکھنے ہیں اور اوپر بھی آپ کو ہیلپ دی گئی ہے برائے مہربانی تیرہ ہنسوں پر مشتمل شناکتی کارڈ نمبر درج کریں تو یہاں پر آپ اپنا کومی شناکتی کارڈ نمبر درج کریں گے جب یہاں پر آپ شناکتی کارڈ نمبر تسلی سے درج کر لیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور اوپشن آ جائے گا اب یہ جو پیج ہے اس پر آپ کو یہ بتایا جائے گا برائے مہربانی اپنے ہاتھ کا انگوٹھا بائیومیٹرک ڈیوائس پر رکھے یہاں پر آپ کے سامنے نیچے ایک ڈیوائس ہوگی جہاں پر آپ تھم لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے تھم لگانا ہے آپ نے جو باقی ہو لی ہے وہ نہیں لگانی یہاں پر جو آپ کو یہ کیپچر کرے گا یہاں پر صرف آپ کا تھم ہوگا تو آپ یہاں پر تھم لگا دیں گے تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ یہاں سے ہو جائے گی رجسٹریشن سے برا دیا ہے کہ آپ کی ویریفکیشن یہاں سے کرنی ہوتی ہے تو بائیومیٹرک ڈیوائس آپ کی تھم جو ویریفکیشن ہے وہ یہاں پر کر لے گا اور اس سے ان کو پتا چل لے گا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کی یہاں پر پیمٹ آئی ہے یا پیسے چیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سٹیک پر تو اب یہاں پر اگر آپ کے پاس یہاں پر پیسے نکلوانے کے لئے آئی ہے تو یہاں پر آپ سب سے اوپر والا جو اپشن ہوگا آپ اس کو سیلیٹ کریں گے رقم نکالنا کیش ویڈرال اگر آپ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ بیلس معلوم کریں اپنا نام چیک کریں کہ اس پروگرام میں جو حکومت کی جانب سے بی ای 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 س بی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں لوگ پیسے لے رہے ہیں کیا اس میں آپ کا نام مجود ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ کو بیلس انکوائری پر کلک کرنا ہوگا جب آپ بیلس انکوائری پر کلک کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ جل جائے گا کہ آپ کو یہاں پر کتنی جو اماؤنٹ ہے وہ ملنے والی ہے اور کتنے یہاں پر پیسے اس میں مجود ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے جو بیئی ایس بی کی جنب سے دیئے گیا ہے وہ درج ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو بیلس ہوگا وہ درج ہوگا آپ کا ایٹھ ہزار ہے نو ہزار ہے دس ہزار ہے پچیس ہزار ہے جو بھی آپ کا بیلس ہے وہ یہاں پر درج ہوگا مجودہ جو بیلس ہے اس کے اندر اس کے بعد مکرہ حد یہاں پر آگے حد ہے اور یہاں پر اگر رسید کے سہولت ہے تو آپ بھی یہاں پر رسید بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے یہاں پر پیسے ہیں اور موجودہ بیلس یہاں پر شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیسے آ چکے ہیں اگر آپ کے یہاں پر پیسے شو نہیں ہو رہے تو فیر مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے ابھی تک نہیں آئے تو اس کے نیچے دو option ہے ہاں اور نہیں کہ اگر آ چکے ہیں تو ہاں پر کلک کر دیں گے ہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو پیمٹ ہے وہ یہاں سے وٹرا ہو جائے گی تو یہاں پر پھر آپ رقم نکالنے پر کلک کریں گے آپ کی جو پیمٹ ہے وہ آ جائے گی اور جو لوگ پورٹل کے ذریعے چیک کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بی آئی ایس پی کا جو پورٹل ہے وہ حکومت نے بنا دیا ہے وہاں سے آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹ ون سیون ون سے میسیز بھی آپ کو آئے گا جب آہل ہوں گے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بی آئی ایس پی کے آفیس میں دوبارہ سے ڈائینامک سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے وہاں جائے ڈائینامک سروے کروائے اور بی آئی ایس پی پروگرام کا حصہ بن جائے الیجیبل ہونے کے صورت میں یہاں پر آپ لوگوں کو مہانہ یا سماحی حکومت کی جانب سے امداد فرام کی جائے گی